سلحِ ہدیبیہ کے بعد کفارِ مکہ سے اور فتحِ خیبر کے بعد یہود کی طرف سے اتمنان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سایہ ملکوں کے بادشاہوں اور سلاتین کے نام خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی آپ نے روم کے بادشاہ قیسر، مصر کے شاہ مقوقس، شام کے غصانی بادشاہ حارس بن ابی شمر، یمامہ کے حاکم، حوضہ اور امان کے حاکم کے پاس اپنے سفیروں کے ذریعے سے دعوتی خطوط ارسال فرمائے ان خطوط کی عبارت نہائیت مختصر اور سادہ ہوتی تھی مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری قوم بھی ہدایت سے محروم رہے گی اس لیے قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی نجاشی کا نام اسحمہ بن عبداللہ تھا آپ نے اسے یہ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسحمہ شاہ حبشہ کی طرف اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں لہٰذا اسلام لے آؤ سلامت رہو گے اے اہلِ کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے باز باز کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے پس اگر وہ مو موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہوگا یہ خط آپ نے سیدنا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چھے ہجری کے اخیر یا سات ہجری کے شروع میں روانہ کیا نجاشی کو جب یہ خط ملا تو اس نے آنکھوں سے لگایا تخت سے اتر آیا اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیعت کے متعلق خط لکھا اور ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی صفیان رضی اللہ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور انہیں اپنی طرف سے چار سو دینار مہر دیا پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو امر بن امیہ زمری کے ساتھ دو کشتیوں میں روانہ کیا وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا اور آپ ابھی وہیں تھے اس نجاشی نے رجب نوہجری میں وفات پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز ان کی وفات کے اطلاع صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو دی اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی مقوقع شاہ اسکندریہ اور مصر کے نام آپ نے جو خط لکھا اس کے الفاظ یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقع سربراہ قبط کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لیاؤ سلامت رہو گی اسلام لیاؤ اللہ تمہیں دوہرہ عجر دے گا لیکن اگر تم نے مو موڑا تو تم پر اہلِ قبط کا بھی گناہ ہوگا اور اے اہلِ کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے باز باز کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے پس اگر وہ مو موڑیں تو کہہ دو تم گوا رہو کہ ہم مسلمان ہیں یہ خط آپ نے حاتب بن عبی بلتعا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا انہوں نے مقوقع سے گفتگو کی اسے خط دیا مقوقع نے ان کی عزت افضائی کی اور خط کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گئے ہیں اور میں سمجھتا تھا وہ ملک شام سے نکلیں گے بس اس نے یہ جواب دیا مسلمان نہیں ہوا تحفے میں سیدہ ماریہ اور سیدہ سیرین رضی اللہ عنہما دو لونڈیاں بھیجی ان دونوں کا قبط میں بہت مقام تھا کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیہ کے طور پر بھیجے اس خچر کا نام دلدل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ کو اپنے لئے منتخف فرمایا اور سیرین کو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لئے ہبا کر دیا خچر کو بھی آپ نے اپنی سواری کے لئے پسند فرمایا آپ نے ایک خط شاہ فارس خسرو پرویز کے نام لکھا آپ نے اسے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا والی فارس کی جانے اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجامِ بد سے ڈرائے جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے یعنی حجت تمام ہو جائے پس تم اسلام لے آؤ سالم رہو گے اگر اس سے انکار کرو گے تو تم پر مجوس کا گناہ بھی ہوگا یہ خط آپ نے سیدنا عبداللہ بن حضافہ سامی رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اس کو عظیمِ بہرین کے حوالے کر دیں اور سربراہِ بہرین اسے کسرا کے حوالے کرے گا جب یہ خط کسرا کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے خط کو پھار ڈالا اور کہا میری رعائے میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اس نے میرے خط کو پھارا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں کے مقابلے میں بدترین شکست کھائی پھر خسرو کے بیٹے شہرویہ نے اس کے خلاف بغاوت کی اسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا اس کے بعد وہاں ٹوٹ پھوٹ کا ایک سلسلہ چل نکلا یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر نے اس ملک کو فتح کیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی آپ نے ایک خط حارس بن عبی شمر غسانی کے نام لکھا یہ قیسر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا اس کے نام آپ نے جو خط لکھا وہ یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارس بن عبی شمر کی طرف اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لیا تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا آپ نے یہ خط قبیلہ عصد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی شجاہ بن وحب عصدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا حارس کو خط ملا پڑھ کر بولا کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا اس کے بعد اس نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور شجاہ بن وحب عصدی رضی اللہ عنہ سے کہا جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر کر دینا پھر اس نے قیسر سے جنگ کی اجازت چاہی مگر قیسر نے اسے اس ارادے سے باز رکھا تب اس نے شجاہ بن وحب کو تحائف دے کر رخصت کیا اور رخصت کرتے وقت اچھا سلوک کیا آپ نے ایک خط بسرہ کے امیر کے نام لکھا اسے اسلام کی دعوت دی اور سیدنا حارس بن عمیر عزدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا سیدنا حارس جنوبی اردن کے علاقے تو شرابیل بن عمر غسانی نے ان کا سامنا کیا اور انہیں شہید کر دیا قاسدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم تھا ان کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاسد قتل نہیں کیا گیا آپ نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار فرمایا اور یہی واقعہ بعد میں غزوہ موتا کا سبب بنا اس کا ذکر آگے آئے گا ہرتی اللہ علیہ سانتاہا μہار دیاء اللہ علیہ اس کی خطور ب بینا بینا shout cycles موسیقی